بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ عید کے دن اپنے شہزادے کو پرانی قمیس پہنے دیکھا تو رو پڑے بیٹے نے عرض کی پیارے اببا جان کیوں رو رہے ہیں فرمایا میرے لال مجھے اندیشہ ہے کہ آج عید کے دن جب لڑکے تجھے اس پرانی قمیس میں دیکھیں گے تو تیرا دل ٹوٹ جائے گا بیٹے نے جواباً عرض کیا کہ دل تو اس کا ٹوٹے جو رضاِ الہی عزوجل کے کام میں ناکام رہا ہو یا جس نے ماں یا باپ کی نافرمانی کی ہو مجھے امید ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کی رضا مندی کے طفیل اللہ عزوجل بھی مجھ سے راسی ہو جائے گا یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے شہزادے کو گلے لگایا اور اس کے لئے دعا فرمائی امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عید سے ایک دن قبل آپ رضی اللہ عنہ کی شہزادیاں حاصر ہوئیں اور بولیں بابا جان کل عید کے دن ہم کون سے کپڑے پہنیں گی فرمایا یہی کپڑے جو تم نے پہن رکھے ہیں انہیں دھولو کل پہن لینا نہیں بابا جان آپ ہمیں نئے کپڑے بنوا دیجئے بچیوں نے زید کرتے ہوئے کہا آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری بچیوں عید کا دن اللہ رب العزت کی عبادت کرنے اس کا شکر بجا لانے کا دن ہے نئے کپڑے پہننا ضروری تو نہیں بابا جان آپ کا فرمانا بے شک درست ہے لیکن ہماری سہلیاں ہمیں تانے دیں گی کہ تم امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی لڑکیا ہو اور عید کے دوست بھی وہی پرانے کپڑے پہن رکھے ہیں یہ کہتے ہوئے بچیوں کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے بچیوں کی باتیں سن کر امیر المومنین کا دل بھی بھر آیا آپ رضی اللہ عنہ نے خاصن وزیر مالیات کو بلا کر فرمایا مجھے میری ایک ماہ کی تنخواہ پیش کی لا دو خاصن نے عرض کی حضور کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ ایک ماہ تک زندہ رہیں گے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جزاک اللہ تو نے بے شک امدہ اور صحیح بات کہی خاصن چلا گیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بچوں سے فرمایا پیاری بیٹی ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا پر اپنی خواہشات کو قربان کر دو عید کے دن چند حضرات مکانِ عالی شان پر حاصر ہوئے تو کیا دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دروازے بند کر کے زارو قطار رو رہے ہیں لوگوں نے حیران ہو کر عرض کی یا امیر المومنین آج تو عید ہے جو کہ خوشی منانے کا دن ہے خوشی کی جگہ یہ رونا کیسا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے فرمایا اے لوگو یہ عید کا دن بھی ہے اور وائد کا دن بھی آج جس کی نماز و روصہ مقبول ہو گئے بلا شبہ اس کے لئے آج عید کا دن ہے لیکن آج جس کی نماز و روصہ کو رد کر کے اس کے مو پر مار دیا گیا ہو اس کے لئے تو آج وائد ہی کا دن ہے اور میں تو اس خوف سے رو رہا ہوں کیا معلوم نہیں کہ میں مقبول ہوا ہوں یا رد کر دیا گیا ہوں مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں